دوستو کیا انکیتہ لکھنڈے نے اب بگ بوس سے خود کہہ دیا ہے کہ اسے گھر سے باہر نکال دو کیا انکیتہ لکھنڈے نے اب بگ بوس کے پاس جا کر یہ ریکویسٹ کر دی ہے کہ بگ بوس مجھے آپ سیدھے ابھی کے ابھی اس گھر سے باہر نکال دو جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ جب آپ سب کو اس کے پیچھے کی سچائی پتا چلے گی جب آپ سب کو اس کے پیچھے کا راز پتا چلیں گے تو آپ سب بھی اس خبر کو سن کر حیران ہو جائیں گے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ انکیتہ لکھنڈے نے جو بگ بوس کے سامنے ریکویسٹ کی ہے اور ساتھ ساتھ انکیتہ لکھنڈے نے جو کہا ہے بگ بوس ہے اس خبر کو سن کر ہمیں آپ یہ ضرور بتائیں کہ کیا یہاں پر انکیتہ لکھنڈے صحیح کر رہی ہیں یا پھر غلط کر رہی ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس 17 سے جو ڈی ہوئی ہے لیٹر شور بڑی سے بڑی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں زیان دوسر رسل آپ کو بتا دیں گے ایسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بگ بوس کے گھر میں یہاں پر انکیتہ لکھنڈے اپنے پتی ویکی جین کے ساتھ گھر میں گیم کھلنے کے لیے آئی ہوئی ہے لیکن جب سے انکیتہ گھر میں آئی ہوئی ہے تب سے اسے احسا لگتا ہے کہ وہ ہر دن ہر پل اکیلی ہوتی جاری ہے خاص کر جب سے اس کے پتی ویکی نے اسے اکیلا دل والے کبر میں چھوڑا ہے تب سے وہ تو بہت پریشان ہو گئی ہے تو اسی بیچے پا آپ کو بتا دیں کہ انکیتہ لکھنڈے صوبہ صوبہ اپنے پتی ویکی جین سے بات کرتے ہوئے دکھائی دی اور انکیتہ لکھنڈے نے یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ گھر چھوڑ کر چلے جانا چاہیے یونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم دونوں کی یہاں پر بات نہیں بن رہی ہے بلکہ بگڑ رہی ہے اتنا نہیں آپ کو بتا دیں کہ انکیتہ لکھنڈے نے تو یہاں پر اپنی آنکھوں میں آنسو لیتے ہوئے ویکی جین سے یہ بھی کہا کہ ویکی میں تم سے بہت پریشان ہو چکی ہوں میں گھر کی جب باقی لڑکیوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کاش میں ان کی طرح ہوتی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں میں خوبصورت نہیں لگتی ہوں اس لئے میں تم سے آج ایک سوال بھی کرنا چاہتی ہوں کہ کیا میں دیکھنے میں اچھی نہیں ہوں کیا تم مجھے اس لئے اگنور کر رہے ہو آپ کو بتا دیں کہ انکیتہ لکھنڈے یہاں پر بگ بوس کے گھر میں پوری طرح سے پاگل ہو چکی ہے اور اس کا کونفیڈنس پوری طرح سے لو ہو چکا ہے فیلال اس گھر میں اتنا ہے والا دوستو آپ کو کہلتا ہے کہ انکیتہ لکھنڈے کو اور سٹرونگ ہونا چاہیے یا پھر اسی طرح سے ہر دن ٹوٹتے رہنا چاہیے آپ مارے کمنٹ وقت سنگھو لکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں